نمشکار سواگت ہے آپ کا نیشنل خبر پر آج ہماری توجہ ہے آنے والے انتخاب جو ہونے والے ہیں آسام میں ان کے اوپر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہاں کے جو لیڈران ہیں وہ اس سمائے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں کیونکہ وہ ایک ارلی ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں کانگریس کی جو پارٹی ہے آسام کی اس نے ٹیوزڈے کو بھی ایناؤنس کیا کہ وہ ایک گرانڈ الائنس کرنے جا رہی ہے جس میں پانچ پارٹیاں مل کر کے لڑیں گے انتخاب بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ جو پانچوں پارٹیاں ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جو ہے مہیم بن جائے گی یہ اناؤنس ہوا گوہاتی میں جہاں پر چھتیزگڑ کے چیف منسٹر بھوپیج بھاگیل اپستی تھے بھوپیج بھاگیل جو ہیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی طرف سے آسام میں جو ہونے والے انتخاب ہیں ان کے کنویر ہیں جو پارٹیاں مل رہی ہیں ان میں آل انڈیا یونائٹیڈ ڈیموکراتک فرنٹ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ لینینسٹ لیبریشن اور ساتھ میں پانچویں پارٹی ہے آنچلک گنا مارچا یہ جو ہے تمام مل کر کے الائنس کرنے جا رہے ہیں کانگریس کے ساتھ اور یہ ایک بہت بڑی میرے خیال سے ڈیولپمنٹ ہے آسام میں یوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کی تاعدہ چونتیس اشاریہ دو دو فیصدی ہے اور گیارہ ایسی ڈسٹرکٹس ہیں آسام میں جہاں پر کی وہ میجورٹی میں ہیں اس کے علاوہ چار ایسی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر کی وہ بہت زیادہ میجورٹی میں ہیں جہاں تک آسام کا سوال اٹھتا ہے یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سعود دودین اویسی نے پہلے ہی یہ کہہ ڈالا ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے الیکشن لڑنے میں انٹریسٹڈ نہیں ہے ان فیکٹ دو ایسے راجے بتائیں ہیں انہوں نے دوسرا راجے کرلہ ہے کیونکہ یہاں پر آسام میں جو ہے ایک اچھا رپریزنٹیشن ہے مسلموں کو جو بدردین اجمل صاحب ہیں وہ اے آئی یو ڈی ایف کے مادھیم سے بہت اچھا رپریزنٹیشن کر رہے ہیں اور کرلہ میں انڈین یونین مسلم لیگ جو کہ اس وقت قابض بھی ہے ستہ پر وہ بھی جو ہے بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہے تو یہ کہیں بھی جا کر کے ان ووٹوں کو توڑ کر کے کسی تیسرے کو ایڈوانٹیج دینے کی میرے خیال سے ان کے اندر کوئی اکشا نہیں ہے کنتو یہاں پر کیا رول بنتا ہے کیا اگر وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں آسام میں تو کیا ان کا رول ختم ہو گیا کیا الیکشن آف آسام جو ہے ان کے لیے ایک نون ایگزسٹنٹ چیز بن جائے جی نہیں ایسا قطعی نہیں ہوگا یہ بات سمجھیں کی بنگال میں الیکشن کی پارٹی جو یہ انٹری کر رہی ہے اس کی وضع سے جو پورا علاقہ ہے جو پورا خطہ ہے ایک چاہے وہ اسے آپ ویسٹ بنگال لے لیں آسام لے لیں یا ایون پورا نورتیزٹ بھی لے لیں جہاں جہاں بھی جو ہے مائنورٹی رپریزنٹیشن کی تخلیف ہوگی وہاں وہاں پر انہیں اپنی جو ہے آواز اٹھانی پڑی گی آسام میں مائنورٹی کی حالت بہت خراب ہے اس لیے خراب ہے کیونکہ وہ ایک ایسی ہے جہاں پر نرسی کا ایک جو کام تھا شروعات کا وہ کیا جا چکا ہے اس کے چلتے بہت لوگ پریشان ہیں اگر مان لیجئے کہ صرف اور صرف آسام کی ایک لوکل پارٹی آسام میں جیت جاتی ہے لیکن اس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے سینٹر میں جو ہماری سنسد ہے اس کے اندر تو ویسی حالت میں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کسی کام کی نہیں بچیں گے اور اب میرا یہ ماننا ہے کہ اس سمیہ جو ہے ایک گرینڈ الائنس جو ہے اس میں ایک انٹری ہونی چاہیے بخار میں مان لیتا ہوں کہ ایک بھی سیٹ پر لڑیں گے نہیں لیکن وہاں پر انٹری ضرور ہونی چاہیے جس سے کی وہ جو ایک الائنس ہے اس میں ایک ایسا چہرہ بھی آ سکے جو وہاں کی جو منورٹی پاپولیشن ہے آسام کی اس کی آواز کو سنسد تک لے کے جا سکے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب جو انتخاب ہونے والے ہیں اس وقت آسام میں اس میں شرکت بھلے ہی نہ کریں لیکن اپنی جو ایک پریزنس ہے اس کو فیل کرائیں اے آئی ایم آئیم اور یہ میرے خیال سے اگر آپ اس کو جو ہے آپ بیٹھ کر کے میری باتوں کو تھوڑا سنزیدہ ہو کر کے سنیں گے تو آپ اس بات کو مانیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے ضروری اس لیے ہے دیکھئے راجیوں کے اس طر پر جو ہے بہت ساری پارٹیاں ایک دوسرے خلاف کھڑی ہوتی رہتی ہیں جیسے ابھی شف سینہ بھی جو ہے بنگال میں کانگریس کے خلاف لڑی گی جبکہ وہ مہاراشترہ میں کانگریس کے ساتھ مل کر کے جو ہے ایک منسٹری چلا رہی ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوئی نہیں بلکہ بھاجبہ جس کا اس سمیں وزود پورے ہندوستان کے اندر ہے اور ایسی کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے جس کا وزود پورے ہندوستان کے اندر ہو کیونکہ اس کانگریس بھی یو پی میں بیہار میں ختم ہو چکی ہے اس کا وزود جو ہے نورٹھ ہیسٹ میں بھی لگ بگ ختم ہو چکا ہے بنگال میں اس کا وزود بہت پہلے سے جو ہے نگنے ہیں تو ویسی ستھی میں یہ بہت آوشک ہے کہ ایک نیشنل جو الائنس ہے جو آپ کا پہلے یو پی اے جس قسم کا ہوا کرتا تھا اس قسم کا الائنس بنے لیکن وہ کانگریس پر نربھر نہ ہو کیونکہ کانگریس پر اب کسی کا بھی جو ہے میرے خیال سے ذرا سے بھی بھروسہ نہیں ہے نہ مسلمانوں کا بھروسہ بچا ہے نہ کانگریس کے پاس اب پشلی جاتیوں کا بھروسہ بچا ہے نہ عورتوں کا بھروسہ بھروسہ بچا ہے نہ کسانوں کا بھروسہ بچا ہے کانگریس زبانی زمان خرچ میں زیادہ انٹرسٹڈ رہتی ہے اور زمین پر اتر کر کے زمینی اس طرح پر کام کرنے میں بہت کم اس لیے ایک نیشنل الائنس بننا چاہیے جہاں پر جو سب سے زیادہ ذہین لیڈرز ہیں جن کے پاس ایک ویجن ہے ہندوستان کے لیے انہیں آگے لانا چاہیے اب کم ظرفی سے کام نہیں چلے گا اب جو ہے ملک کو سامنے کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے آپ کا اس متعلق کیا خیال ہے لکھ کر کے بتائیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کھرپیا کر کے چینل ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں آپ کے اگر واتس ایپ پر آج تک ہمارا ایک بھی ویڈیو نہیں گیا ہے تو یہ آپ کی میرے خیال سے غلطی ہے کیونکہ یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ایک ایک ہندوستانی تک پہنچنی چاہیے اور اس کا ایک زمہ آپ کے اوپر بھی ہے شکریہ شکریہ